ملک الموت ہرے کی ٹانک میں پوری لشت تھما دی گئی اس کو کہتے ہیں کہ یہ رات جو ہے لیلت القدر کی لیلت القدر میں ملک الموت کے ساتھ جتنے بھی ہیں فرشتے جو جان نکالتے ہیں ان کو لشت دے دی جاتی ہے کہ اب اگلا رمضان کس کو نہیں پانا ہے پتہ نہیں کس کے نام وارنٹ نکل چکا ہے میرے نام آپ کے نام کس کے نام پتہ نہیں کس کے نام وارنٹ نکل چکا ہے کہ اگلا رمضان نہیں دیکھنا ہے آج تھما دی گئے یہ لشت اس سال کن اس سال کس کی کو مرنا ہے اور اگلا رمضان نہیں پانا ہے آج دے دیا گیا فی آئی افرقو کل عمرین حکیم آج ہر حکیمانہ فیصلہ کر دیا گیا ہے تاک راتوں کے اندر لیلت القدر کے اندر لیلت القدر کے اندر تمام حکیمانہ معاملات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے ملک الموت کے لشتما دی جاتی ہے پورے سال کے اندر کب کس کو مرنا ہے اور اگلا رمضان کس کو نہیں ملنا ہے پوری لشتما دی گئی ہے ان کا نام بات لوگ ازرائیل بولتے ہیں کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ جہاں بھی آتا ہے ملک الموت لہذا ازرائیل کہنے کی وجہ ہے ان کو ملک الموت کہا جائے قلی اتوفاق الملک الموتی لذی اکی لابکم ثم ایلہ ربکم ترجعو یہ نہ بچہ دیکھتا ہے نہ بڑھا دیکھتا ہے نہ جوان دیکھتا ہے نہ عورت دیکھتا ہے نہ مرد دیکھتا ہے کسی کو نہیں دیکھتا اوپر سے حکم ہو گیا جان نکال لیتا ہے شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ قضا دگر نشغل درہزار نالو آ برشکریہ برشکایت برائے دزدہنے فرشتے کی وکیل استبر خزائنِ بات چغم کنت کی بمیرہ چراغ پیرزنے کہ وہ فرشتہ جو ہوا کے چلانے پر مقرر ہے جان کے نکالنے پر مقرر ہے اسے کیا فکر کی کسی بوری عورت کا چراغ بجھ جائے گا اسے تو چراغ بجھانا ہے آنچہ شعر کہنے میں قضا سادھی کہہ قضا دگر نشغل درہزار نالو آ برشکریہ برشکایت برائے دزدہنے کسی موچے چاہے شکریہ نکلے ملک المہت کی تعلق سے چاہے شکایت روح نکال لیتا ہے کسی کو بخشتا نہیں قضا دگر نشغل درہزار نالو آ برشکریہ برشکایت برائے دزدہنے فرشتے کی وکیل برخزائنے بعد شغم کونت کی بمیرت چراغ پیرزنے اسے کیا غم ایتی بوری عورت کا چراغ بجھ جائے گا نکال لیتا ہے قوبہ میں نماز پڑھنے کے بعد مجید قوبہ میں مجید نبی میں ہے فجر کی نماز پڑھنے کیا میرے دائیں طرف اور بائیں طرف میں بیٹھ کر نماز پڑھنا تھا ادھر اور ادھر تو عرب کھڑے ہو گئے میرے پاس ساتھیوں نے بتایا کہ یہ عرب جو نجران گیری کہتے ہیں نجران کہتے ہیں بعد میں مجھے بتایا گیا نجران کہتے ہیں انہیں شاید عربی میں بات یہ ہوگی کہ بھئی آپ کہاں کہیں اب جمعہ کا دن تھا اور امام حرم نے امام مجید نبی نے سنت کے مطابق علی فلامی متنزل پڑھنا شروع کیا اور جب اس آیت پر پہنچا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي اُقِّلَبِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَوْنُ مَلَكُ الْمَوْتِ تمہارے اوپر مقرر ہے اپنے ساتھیوں کے ذات تمہارے انتظار میں ہے تمہارے روح نکالنے کے لیے کہتے ہیں کہ آواز بھیگ گئی پہلے تو امام کی یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے اس کے بعد میں نے محسوس کیا میں تو نیچے بیٹھا ہوا تھا ان کے پیر دیکھ رہا تھا میں پیر محسوس تھا پیر کہا پہ رہتے تھر 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 ان کی وہ حالت دیکھ کر کے میرے اوپر ایسی قیفیت تاریخ ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتا کی وہ قیفیت کیا تھی جو میرے قلب اوپر تاریخ میں گھبرا کے ڈر گیا میں اور وہ اتنی خوبصورت اندار میں پڑھتے ہیں ان کی آواز بھیگ گئی تھی قُلِيَتَ وَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي اُكِّ لَبِكُمْ ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ مَلَكُ الْمَوْتِ تمہارے انتظار میں ہے تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے کھیج کر تم کو اللہ کے سامنے عادر کرنے والا ہے وہی لئے ہی ترجعوں ان کے پیر کہا پڑھ رہے تھا تھر 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 نماز پڑھ لے تو تو مدھا ہو جب قرآن حکیم کو سمجھا جائے اب دیکھو ابھی آپ نے سمجھا بھی نہیں لیکن قرآن حکیم کے پڑھنے کا انداز دیکھ کر کے آپ کتنا محسوس ہوئے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اللہ کے کلام سے محبت کرنا بھی بہت بڑی چیز ہے محبت کرنا بھی بہت بڑی چیز ہے